اعوذ باللہ سمیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی بھی ایموبل پروپرٹی اگر کسی خاتون کو حق مہر میں یا کسی بھی حوالے سے لکھتی جاتی ہے بطور حق مہر اور نکاح نامے کے قانون کے مطابق اس کا اندراج بھی ہو جاتا ہے تو پھر نکاح نامے کے اندر لکھی گئے جو پروپرٹی ہیں وہ ریجسٹریشن ایکٹ انیس سو آٹھ کے تحت اس کی الہدہ سے بطور پروپرٹی کی ریجسٹریشن کروانا ضروری نہیں ہے اور وہ پروپرٹی نکاح نامے میں اندراج کی بنا پر ہی بیوی کو منتقل ہونا پرزیوم کر لی جائے گی کیونکہ نکاح نامہ ایک ریجسٹرڈ پبلک ڈاکومنٹ ہے اور نکاح ریجسٹرار ایک پبلک سرونٹ کی ڈیفینیشن میں فعل کرتا ہے اور نکاح نامے میں لکھ جانے والی جو پروپرٹی ہے کسی شک کے اعتبار سے حق مہر کے اعتبار سے وہ ایکسکلوزیولی بیوی کی ملکیت تصور کی جائے گی اس کو علیتہ سے خامند بیوی کی رضا مندی کے بغیر نہیں بیش سکتا نہ ہی کوئی عدالت اس کے خامند کی کسی ڈگری کے حوالے سے اس پروپرٹی کو کسی ڈگری کے ساتھ اٹیش کر سکتی ہے نہ کرک کر سکتی ہے کیونکہ وہ اسکلوزیولی بیوی کی جائدات تصور کی جائے گی اب بات اس طرح سے ہے کہ بوقت نکاح اسی جائدات جو بیوی کے ماہر میں لکھتی جائے لیکن وہ جائدات خامند کی ملکیتی نہ ہو یا اس طرح سے تحریر ہو کہ خامند کا جو وراستی حصہ ہے اس میں سے اتنا حصہ یا آدھا یا چوتھا حصہ وہ بطور ماہر دے دیا اب ایک بڑی کمپلیکیشن پیدا ہو جاتی ہے کہ چونکہ جو خامند ہے وہ اب اس کے پاس پراپرٹی ہے ہی نہیں لیکن وہ پراپرٹی اس نے بطور ماہر لکھ دی ہے وہ مالک نہیں تھا یا بعض اوقات مشترکہ پراپرٹی تھی یا بعض اوقات اس کے والد کی پراپرٹی تھی تو وہ اپنا حصہ بطور ماہر لکھ دیتا ہے کتنا حصہ آدھا حصہ چوتھائی حصہ دو مرلے ایک مرلہ چار مرلے جو بھی اب بات اس طرح ہے کہ بطور ماہر خامند نے بیوی کو امبل پراپرٹی کا کچھ حصہ تو لکھ دیا لیکن خامند مالک نہیں ہے تو یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ بیوی اب اس پراپرٹی کا مطالبہ نہیں کر سکتی کہ چونکہ وہ خامند کی ملگیت ہی نہیں تھا تو بطور حکمہر خامند نے جناب اس وقت ڈالگا لیا تھا تو اس طرح نہیں ہے بلکہ بیوی اس کا مطالبہ بھی کر سکتی ہے اور خامند قانونی طور پر ڈیوٹی باؤنڈ ہے کہ وہ اس کو وہ پراپرٹی جو اس نے بطور مہر فکس کی ہے وہ اس کو ادا کرے گا اس حوال اس سے دو ہزار سولہ اسی ایمار پیش ٹو ون سیون زیرو جو ہے وہ اس بات کو واضح کر دیتی ہے کہ نکاح نامے میں لکھی جانے والی جو پروپرٹی ہے وہ اسکلوسیفلی بیوی اس کی حق دار ہے اور وہ اس سے ڈیمانڈ کر سکتی ہے اسی بات کو اس سے پہلے دو ہزار بارہ سی ایل سی پیج ون زیرو فائف دو ہزار گیارہ وائی الار پیج ٹو سکس ٹو فائف کے اندر اس بات کو انٹرپٹ کیا گیا اور جو جائداد خامد کی خواہ ملکیت نہیں ہے لیکن اس نے کیا کیا لکھوا دی اپنی نکاح نامے کے اندر حق مہر کے طور پہ قالم نمبر تیرہ میں اندل طلب حق مہر لکھ دیا اور اس کے بعد قالم نمبر سولہ میں کچھ پراپرٹی لہیدہ سے بھی لکھ دی اب بات اس طرح سے ہے کہ جو جائداد لکھی گئی ہے بطور مہر خواہ وہ خامد کی ملکیت نہ بھی ہو لیکن بھی اس کا مطالبہ کر سکتی ہے اور اس کے مطالبے پر وہ پراپرٹی لینے کی حق دار بھی ہے اس بات کو دو ہزار گیارہ سی ال سی پیج سیون ٹو سکس دو ہزار دس پی ایل ڈی لاہور ہائی کورٹ پیج ڈبل وان نائن اور دو ہزار سات سی پیج وان سی وان ٹو دو ہزار تین وائی الار پیج ٹو فائی زی رو اس بات کو انٹرپیٹ کر دیتا ہے اب بات آ جاتی ہے خامد نے بیوی کو جو پروپرٹی جو مکان یا یا کوئی مکان کا حصہ یا کوئی دکان یا کوئی حصہ پروپرٹی میں سے بیوی کو ماہر میں دے دیا ہے ماہر میں لکھ دیا ہے تو ایسا دعویٰ فیملی کورٹ سننے کی مجاز ہے کیونکہ حق مہر کے زمرے میں آ گیا ہے اس بات کو دوہ ہزر دس یل سی پی جی سی سی میں انٹرپیٹ کیا گیا تھا یاد رکھے گا کہ ماہر میں اگر خامد اپنی پروپرٹی کو ماہر میں نہ بھی لکھے خامد کا جو والد ہے یعنی اس عورت کا جو سسر ہے سسر بھی اپنے لڑکے کی طرف سے اپنی بہو کو حق مہر میں مبل پروپرٹی جو لکھ کے دے گا وہ بہو اس پروپرٹی کی مال کا تصور کی جائے گی بعد میں وہ بیچ نہیں سکتے اب اس بات کو انیل آر دوہزار آٹ سی ایل جے پیج فائف زیرو نائن انیل آر دوہزار دس سی ایل جے پیج فور زیرو ٹو آر دوہزار چار ایمیل ڈی پیج وان فور نائن ٹو بیسی بات کو بہت ختم ہو جاتی ہے اب جب ماہر کے معاملے میں آ گیا کوئی معاملہ تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ حباب الاؤز کر دیا ہے تو واپس لینے کا خامد مجاز نہیں ہے اس بات کو پی ایل ڈی دو ہزار چار سپریم کورٹ پاکستان پیج ٹین سی میں انٹرپیٹ کیا گیا اور یاد رکھی کہ خواہ سسر نے اپنی بہو کو اپنے بیٹے کی طرف سے حق مہر میں کوئی پراپرٹی لکھ دی ہے نکاح نامے میں اس کا اندراج ہو گیا ہے تو علاق سے دستاویزات بیع کی یا کوئی بھی بھی نامے بنانے کی ضرورت نہیں ہے نکاح نامے میں لکھی کئی جائداد اس دلہن کے نام منتقل کر دی گئی ہے وہ منتقل سمجھ جائے گی اس بات میرے ایک دوست کہا کر دی کہ جب بھئی کوئی پراپرٹی خریدے کسی شخص سے تو اسے کہنا چاہیے کہ بھئی لے آپ نکاح نامہ پہلے نکاح نامہ چیک کروں گا کہیں یہ اپنی بیوی کو نہیں لکھ دیا یہ تم دی ہونا ہے اس حوال سے انیس سو تری سی پیش ڈیبل سکس سری جو وہ اس بات کو انٹرپیٹ کر دیتی ہے اب معاملہ اس طرح سے ہے کہ جب اموبل پروپرٹی کسی عورت کو بطور ماہر دے دی جاتی ہے اور بوقت نکاح کسی جائداد کا عورت کے حق میں نکاح نامے میں تحریر ہونا ہبا بالعوض کی حصیت میں دیکھ جاتا ہے اور کسی مسلم گفٹ اسی صورت میں مکمل قرار پایتا ہے کہ ڈیکلریٹشن کے بعد علانی ہبا کے بعد اس پر قبضہ بھی حاصل ہو جائے اور آفر اکسپٹنس اور ڈیلیوری اف پوزیشن ہے اور حامد کا قبضہ یا اس کے سسر کا قبضہ پرزیوم کر لیا جائے گا کہ وہ بیوی کی طرف سے قابض ہیں کیونکہ وہ ان کے زیرے اثر ہے اس بات کو دو ہزار چھے ایم میل ڈی پیج فیفٹی سری میں اس بات کو انٹرپیٹ کر دیتے ہیں اب معاملہ اس طرح سے اور اسی بات کو اندیس سو پچانوے اسی ایم آر پیج وان ٹو زیرو ایٹ میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا اور ان الار نائنٹین ایٹی نائن اسٹی پیج سکس وان تھری جو ہے وہ بھی اس بات کو انٹرپیٹ کر دیتی ہے اور دو تھازن ایم میل ڈی پیج وان ٹو زیرو فائف اس بات کو بڑے اچھے انداز انٹرپیٹ کر دیتی ہے اب صاحب اگر ہم بطور ایک وکیل کے اسی پوائنٹ کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں تو حق مہر میں جب ایم موبل پروپرٹی کی جو پرازنٹ کانز جو برڈن آف پروز آ جاتے ہیں دورنگ دا سیول کیسیز جو مقدمات چلتے ہیں ان مقدمات میں عام طور پر جو question arise ہوتے ہیں یعنی حق مہر کے اندر غیر منقول جائدات لکھتی گئی ہے تو اس جائدات کی بابت جو مقدمات ہوتے ہیں وہاں پہ کچھ سوال arise ہو جاتے ہیں اور اس حوالے سے ہم عام طور پہ طویل مقدم باز سیول litigation بھی دیکھتے ہیں اور مہر میں غیر منقول جائدات کے مقدمات میں اٹھنے والے جو سوالات ہیں ان کی نویت کو اگر ہم one by one دیکھنا چاہیں تو پہلی بات یہ تھوڑی سی conceptual study ہے اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں اس کے لیے آپ پی ایل ڈی دوہزر دس لاؤرہ ایکوڈ پیج ایک سو انیس اور دوہزر سولہ اسی ایمار پیج ٹو وان سیون زیرو جو ہے اس کے پرسپیکٹی میں تھوڑا سا پہلے ہم نے اس کو ڈسکس بھی کیا ہے اب جو مہر کے اندر لکھی جانے والی جائداد ہے موبل پروپرٹی ہے اس کی جو litigation ہوتی ہے اس میں جو مختلف نویت کے سوالات اٹھائے جاتے ہیں اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ حق مہر کے عوض دی گئی یا فکس کی گئی غیر منقول جائداد کی منتقلی کی نویت کے آئے بطور وکیل یہ کنسپچول جو کمپلیکسٹی ہے ان طرح کے سوٹس میں وہ اس کو دیکھئے گا کیا اس حق مہر کے عوض جو اموبل پروپرٹی لکھی گئی ہے اس کی منتقلی حباب العوض کے شکل میں ہے یا اس میں سے بی یا فرخت کا کوئی انصر بھی شامل ہے اب یہاں پہ سوال آرائز ہوتا ہے کہ حباب العوض میں اپنے سکوپ میں بی سے قریب قریب ہے دوسرا جو فرشن رائز ہوتا ہے کہ آیا کہ اس کی منتقلی کے لیے جائداد کی منتقلی کا جو قانون ہے اور اموبل پروپرٹی کی ٹرانسفر کو ریجسٹر گھرنے کا جو عمل ہے اور ریجسٹریشن ایکٹ انیو سو آٹھ اپلائے ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی یا بغیر اندراج دستاویزات یا زبانی طور پر یا نکاح نامہ کے اندر ہی تحریر کی جانا جو ہے that is enough تو جب یہ بات سٹل ہے کہ نکاح نامہ ایک public document ہے اور نکاح ریجسٹر اور ایک public servant کی definition میں فعل کر جاتا ہے اور الہدہ سے اس property کو ریجسٹر کروانے کیونکہ کیونکہ ضرورت باقی نہیں رہ جاتی ہے اس حوالے سے جو تیسری نویت کا سوال عرائز ہوتا ہے اس مقدمہ بازی میں جب حق مہر کو حق مہر کے اندر غیر منقولہ جائداد دکھی ہوتی ہے اور اس جائداد کی بابت کچھ litigation میں سوالات جو بیسی conceptual studies کے حوالے سے عرائز ہو جاتے ہیں کہ اب بات اس طرح سے ہے کہ کیا جو حق مہر میں لکھی ہوئی جائداد ہے عورت کو اس پہ حق شفع ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے بہ پہ تو حق شفع ہوتا ہے لیکن حباب العوض پہ کیسے ہوگا اور چوتھا سوال کہ کیا اس جائداد کی حصول کے لیے جب کہ بیوی اس پر ڈائریکٹ لی قبضہ یا اختیار نہیں رکھتی کیونکہ بیوی کا قبضہ بزریہ اس کے خامند کے یا بزریہ اس کے سسر کے ہوتا یہ جو questions ہیں انہی کے گردی مقدمات گھومتے رہتے ہیں حق مہر میں دی جانے والی جو immobile property ہے وہ حبا کی definition میں فعل کر جاتی ہے حباب العوض اور مسلمان خامند بیوی کو حق مہر میں کسی بدل کے یا بغیر کسی بدل کے مہر بزیادی طور پر بدل ہی میں فعل کر جاتا ہے محمد اللہ کی point of view سے تو جب حبا آ گیا سارے حملات clear ہو جاتے ہیں اور اگر حق مہر میں لکھ جانے والی property حبا ہے تو یہ سادہ حبا ہے اور اگر وہ کوئی مالیت مقرر کرے یا اس کی عوض کوئی جائدات دے تو یہ حبا بل عوض ہے اور مسلم لا میں یہ حبا ہے اور اس کے لئے آپ آپ پتہ ہے کہ لیکن اگر خامد اپنی بیوی کو مہر میں property دی ہے تو اس کا قبضہ جو ہے وہ خواہ خامد کے پاس رہا ہے تصور کیا جائے گا کہ وہ بیوی کی طرف سے اس property پہ قابض ہے اور اگر اس property کا وہ کرایا لے رہا ہے تو presume کر لیا جائے گا کہ بیوی کی طرف سے اب کرایا وصول کر رہا ہے اب اس حوالے سے تو حضر گیارہ وائل آر پیج ٹو سکس ٹو فائف پی ایل دی ٹو تاؤزن لاہور ہائی کورٹ پیج ٹو ٹری سکس اے دو حضر دس ایل ڈی پیج ای ڈی 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 اور پی ایل ڈی دو حضر چار سپریم کورٹ پیج ٹین سی یہ واضح کر دیتی ہے مہر کے بدلے میں جو پرپورٹی دے دی وہ واپس نہیں ہونی ہے کیونکہ مہر جو ہے یہ اصل میں فائدہ نہیں ہوتا کسی بھی خواہد کے لیے جو سے قابل واپسی ہو خلا یا طلاق کے عوض میں ہبا یا فائدہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے جو کہ بلا کسی معاوضے کی ادا کیا جاتا ہے اور حق مہر کو ہبا کے طور پر بھی اگر لیا جاتا ہے تو پھر اس حوال جس جو بیوی کو آپ دے چکے ہیں وہ واپس نہیں لے سکتے ہیں دو ہزار دو وائی اللہ پیش فائیو ٹپل نائن دو ہزار تین وائی اللہ پیش سیون زیرو اس بات کو واضح کر دیتی ہے اور نکاح نامے میں جو پروپرٹی دے دی گئی ہے وہ مخصوص خانے میں جائداد بطور حق مہر بلعوز تحریر کر دی گئی ہے تو اس کو باقاعدہ قانونی حصیت حاصل ہے اور اسی جائداد عورت کی ملکیت ہے اور اس پر قبضے کی صورت کو اگر دیکھیں تو خانوند خوہ اپنے پاس کبضہ رکھے پھر بھی وہ کبضہ بیوی کی طرف سے خانوند کی پاس تصور کیا جائے گا اور ایسی پروپرٹی کو الگ سے اس نکاح نامے سے بیان جا کے کوئی لہدہ سے بیان نامہ ہبا نامہ کرانے کی لوڑی کوئی نہیں ہے ضرورت نہیں ہے اس حوال سے دو ہزر دو ایم میلی پیش ترٹی ون دو ہزر چھ ایم میلی پیش فیفٹی تری اور بعض زکات پتے کیا ہوتا ہے خانوند کے بس کوئی پرپرٹی نہیں ہوتی پڑ مار دیتا ہے فلام پلات حاکمہر کے طور پر دراج کر دیتا تو بیوی باقاعدہ دعوی دائر کر کے مہر کا فیملی کوٹ میں باقاعدہ جس جائدات کا تقاثہ کر کے وہ جائدات وصول کر سکتی ہے ہزر ویس جیل جائے گا اس بات کو انیس اقاد میں سی ال سی بیج وان سکس ٹو زیرو اور دو ہزر چھ ام ملڈی پیج فائی سکس ٹری انٹرپیٹ کر دے اب نکاح نامہ میں جو حق مہر کے بدل میں موبل پرپرٹی لکھ دی گئی ہے وہ خاوند کی پہنچ میں ہے یا نہیں ہے بیوی کے پاس بیوی کو ملڈ اگر وہ خاوند کی ملگیت ہے تو بیوی کو ملگیت چلی گئی اگر نہیں ہے اس کی تو پھر وہ تقاضہ کر سکتی ہے اس بات کو دوہزر چار ایم ملگیت اگر ہم دیکھیں کہ آہر کون سی شکھ ہے یا ایسا کون سا معاملہ ہے کہ حق مہر کے اندر جو فکس کی گئی ہے ایموبل پروپرٹی اس کو الگ سے ریجسٹر کروانے کی کیون ضرورت نہیں ہے اور اگر مسلم فیملی لارڈ انس 1961 کے تحت نکاح نامہ باقاعدہ ریجسٹر ہو اور پھر اس اندراج شدہ نکاح نامے میں حق مہر یا اس کی مالیت کے عوض بیوی کو ایموبل پروپرٹی دے دی گئی ہو تو پھر ایسا اندراج شدہ جو پروپرٹی نکاح نامے میں ہے اس جاہداد کو ریجسٹریشن ایکٹ 1908 کے تحت الگ سے ریجسٹر کروانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ریجسٹر نکاح نامہ پبلک ڈاکومنٹ ہے نکاح ریجسٹرار پبلک سرونٹ اس کو ریجسٹر کرتا ہے اسی وجہ سے الگ سے ریجسٹریشن کی ضرورت نہیں ہے اس حوالے سے بہت مقدمات ہیں جن سپریریر کوٹس نے نکاح نامے کے اندر جو حق مہر میں پروپرٹی ہے وہ بیوی کی ملکی یہ تصور کیا اور باقاعدہ طور پر وہ عورت اس کی ایکسکلوسیف حقدار ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں اور خامد جو ہے بعد میں وہ پروپرٹی لیں بھی نہیں سکتا کوئی پروپ اس کی کوئی لائیابیلٹی کے ساتھ اور اٹیش بھی نہیں کی جا سکتی اور کوئی اس پروپرٹی کو کوئی عدالت ایگزیکوشن پروسیڈنگز کے اندر بھی کرک نہیں کر سکتی ہیں اس حوال اس دو ہزار نو وائی لار پیج وان ٹو سی وان دو ہزار تین وائی لار پیج ٹو فائی زی پشاور آئی کوٹ پی لڈی دو ہزار چار سپریم کوٹ پیج ٹین نائنٹی نائنٹی نائن سی ایل سی پیج وان سکس سری اور دو ہزار چھ ایم الڈ پیج فیفٹی تھری اور دو ہزار چھ ایم الڈ پیج فیفٹی تھری کے علاوہ دو ہزار ایم الڈ پیج وان ٹو زی رو فائی پی ایل دی ٹو ہزار پیج ٹی 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 پی ایل دی دو ہزار چار پشاور ہائی کوٹ پیج دو سو تیرہ نائنٹی نائنٹی فائی اسی ایم آر پیج وان ٹو زی رو ایٹ میں یہ واضح کر دیا گیا کہ خواہ شوہر اس پروپرٹی کا مالک نہیں ہے لیکن اس نے چونکہ بطور حق مہر لکھ دی ہے اب بیوی کا حق ہے بیوی کا رائٹ ہے بیوی اپنا رائٹ کلیم کر سکتی ہے اور پروپرٹی نہیں تو اس کی مالیت کے مطابق نکت ادائی بھی دینی پڑے گی اب حق مہر میں دی گئی جو ایموبل پروپرٹی کے بارے میں ریجسٹیشن ایکٹ کی دیفات اور ریجسٹیشن ایکٹ انیسو آٹھ کی بات کر رہے ہیں اور ٹرانسفر پروپرٹی ایکٹ ایٹین ایٹی ٹو اپلائی نہیں ہوتا نار جسٹیشن ایکٹ اپلائے ہوگا نار ٹرانسفر پروپرٹی ایکٹ اپلائے ہوگا جو ایموبل پروپرٹی نکاح نامے میں آگئے کیونکہ ٹرانسفر پروپرٹی ایکٹ کی کوئی بھی شک مسلم لاگ کسی حصول کو متاثر نہیں کرتی اس حوالے سے یاد رکھے گا کہ حق مہر غیر منقول جائداد کے حوالے سے اس نویت منتقلی اور اس منتقلی کی شک اب اس حوالے سے ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کتی صورت ریجسٹریشن کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ نکاح نامہ بزات خود دیکھ ریجسٹریشن داکومنٹ ہے اور اس بات کو ڈو ڈی پیج وان ٹو زی رو فائف دو ہزار پانچ ڈی پیج سی سی ون سکس ڈی اور اس حوالے سے پشاور رائی کوٹ کی لین مارک جشمنٹ ہے کہ اس میں واضح کیا گیا تھا کہ جب نکاح نامہ کا اندراج مسلم فیملی لارڈینس نائنٹین سکسٹی ون کی سیکشن فائف کے حکامات کے مطابق باقاعدہ ریجسٹرٹ ہوا ہے تو کوئی بھی جائداد جو بطور مہر کے خامد نے یا خامد کے والد نے اپنے بیٹے کی طرف سے نکاح نامے میں لکھ دی ہے اس میں الگ سے دستاویز بنوانے کی ضرورت نہیں کیونکہ نکاح نامے میں لکھی جو جائداد ہے وہ لکھتے سار ہی اجاب و قبول ہوتے سار ہی بیوی کی ملکیت سمجھ دائے گی اس بات کو 2003 YLR پیش 250 پشاور آئی کوڈ جو ہے وہ اس بات کو انٹرپیٹ کر دی ہے اور 2016 CMR پیش 270 اس بات کو بڑے اچھ انداز سے واضح دیتی ہے نہیں دوستو چند باتیں تھی ایک اہم ٹاپک تھا کہ حق مہر میں جو اموبل پروپرٹی لکھ دی جاتی ہے پتور حق مہر پلوڈ لکھ دی جاتا ہے گھر لکھ دی جاتا ہے کمرہ لکھ دی جاتا ہے اس کی قانون میں حسیت کیا ہے میں نے کہا سب دوستو سے شیئر کرنی چاہیے یہ بڑی اہم بات تھی لیں دوستو دعاوں میں یاد رکھئے گا دوبارہ انشاءاللہ ہم پھلتے ہیں تینک اللہ حافظ